بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے یہ ایک توفانی شام تھی ہوا کی زور کی وجہ سے درخت جھول رہے تھے جس کے باعث شاہو کی آوازیں آ رہی تھی وہ جنگل میں چلتا جا رہا تھا کیونکہ جب کبھی بھی وہ تھک جاتا تو جنگل میں نکل جاتا کیونکہ ہاموشی اور تنہائی اسے جنون کی حد تک اچھی لگتی تھی وہ ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہا تھا کہ اسے اچانک سے آخٹ محسوس ہوئی جیسے اس کے علاوہ اور بھی کوئی وہاں پر موجود تھا اسے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن اسے تجسس ہمیشہ رہتا تھا اس لئے اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ بھی نظر نہ آیا وہ تھوڑی دیر خاموش رہا تو اسے پیروں کی آخٹوں کی آوازیں آنا واضح سنائی دی ایک لمحہ اس نے یہ جانے میں صرف کیا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے کچھ سوچ کر وہ دائیں طرف کو چل گیا تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب اس نے رکھ سیدھا کیا تو وہ تھٹک کر رک گیا سفید لباس ملبوس کیے جو کہ نیچے لگ رہا تھا اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے قد کامت میں بھی وہ اچھی تھی اس نے دماغ میں سوچا کہ یہ لڑکی آہر کون ہے جو اس وقت جنگل میں ہیں اور کدھر جا رہی ہے یہ تو آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیا اس نے گھر واپس نہیں جانا یہ سوچتے ہی اس نے اوپر دیکھا کہ اس دوشیزہ کا پیچھا کیا جائے کیا معلوم یہ راستہ بھٹک گئی ہو مگر یہ کیا وہ تو گائپ ہو چکی تھی وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا مگر اس کی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تلاش کے باوجود وہ اس لڑکی کا سراغ نہ با سکا تو پھر وہ واپس بلٹ گیا رات کا اندھیرہ اسمانوں کو پوری تہا اپنی آگوش میں لے چکا تھا وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے سوچتے آہرکار گھنٹے کی مسافت کے بعد اپنے گھر میں داہل ہوا ہر طرف گہری ہموشی تھی گلیاں ویران تھی ایک دو جگہ کمکمے روشن تھے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر میں داہل ہوا پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا ظاہری سی بات ہے کی گھر میں خاموشی ہی ہونی تھی کیونکہ اس گھر میں اس کی سوا کوئی بھی نہیں تھا اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی پھر ہاتھ دھوئے اور لباس تبدیل کر کے کچھن میں داہل ہو گیا وہاں جو اسے پسند آیا وہ کھا پی کر اپنے بیڈروم کی طرف آرام کرنے چل دیا کیونکہ وہ تھک چکا تھا آج اس نے اپنی سٹڈی ٹیبل پر بکھرے کاغذو کیوں بھی نہیں چھیڑا کیونکہ اس کا دماغ اس لڑکی کے بارے میں اب تک تانے بانے بن رہا تھا اسی کی سوچوں میں وہ گھر تھا وہ بیٹ پر ٹیل لگائے بیٹھا تھا اور وہیں وہ سو گیا تھا اس کا نام سجاول تھا اور یہ خوش کامت اور خوش شکل تھا اور ہر وقت لا تالکی کے اظہار کا خلیہ اپنائے رکھتا تھا اس کے علاوہ وہ خوش لباس بھی تھا مگر کبھی اس نے خطبے ہاتھرہ توجہ نہیں دی وہ ناول لکھتا تھا اور شائری اس کا دوسرا کام تھا بسر کر رہا تھا صبح اس کی آنکھ کھلی تو نو بچ چکے تھے وہ جلدی سے بستر سے اٹھا پہلے شاور لیا اور پھر ناشتہ کر کے گھر کو تالہ لگا کر وہ شہر کی سمتھ ہو لیا اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا جس میں لکھے ہوئے کاغذ رکھے تھے شاید اس کا ناول مکمل ہو چکا تھا وہ بازار اور لوگوں کی بھیر میں ہوتا ہوا ایک تنگلی میں داخل ہوا اور تھوڑا آگے جا کر ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا وہاں کچھ سمجھانے اور بتانے کے بعد اسے ایڈیٹر کی کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی یہ کسی پبلشر کمپنی کا آفیس تھا جہاں وہ اپنا ناول لے کر آیا تھا وہ ایڈیٹر کی کمرے میں داخل ہوا اسے سلام کرنے کے بعد اس کی ہدایت پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا ایڈیٹر نے فون پر نوکر کو اچھائے اور بسکر لانے کی ہدایت کی اور ریسیور رکھ دیا سجاول نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ ایڈیٹر کی ٹیبل پر رکھا امجد صاحب نے وہ لفافہ کھول کر اس میں سے چند کاغذ نکالے اور ان کا متعلق کرنے لگے ان تحریروں پر نظر دورانے کی بات بولے بہت اچھا ناول ہے پھر وہ سجاول سے مخاطب ہوئے اتنے میں نوکر چائے لے کر آیا اور اندر داخل ہوا اور چائے امجد صاحب اور سجاول کو پیش کر کے کمرے سے باہر سلا گیا میرا حیال ہے اب باقی باتیں تیہ کر لینی چاہیے یہ کہتے ہوئے امجد صاحب نے فون پر فچنگ ڈائریکٹر اپنے کمرے میں مدھو کیا اور رسیور کو رکھ دیا اب لینا چاہے امجد صاحب نے سجاول سے کہا اور خود بھی اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ لیا تین سے پانچ منٹ کے انتظار کے بعد نمان جو کے منچنگ تھے وہ اندر داخل ہوئے امجد صاحب نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے بعد نوول کی چلد اس کے باہر چھپنے والے پرنٹ اور ٹائٹل پہ گفتگو ہوئی ان چیزوں کے فائنل ہونے کے بعد سجاول کو معافظہ دے کر رخصت کر دیا گیا سجاول نے ضرورت کی اشیاہ حریدی اور اپنے گاؤں کی سمت ہو لیا گھر آکے اس نے تمام چیزوں کو اپنی جگہ رکھا اور کچھ سمان بکھرا پڑا تھا اسے سٹ کیا جاتے ہوئے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہوا کی بدولت اس کے ٹیبل پر پڑے ہوئے سارے کاغذ کمرے میں بکھرے ہوئے تھے اس نے انہیں اگٹھا کیا اور ٹیبل پر رکھا پھر سے فریش ہو کر کھانا کھایا جب وہ اپنی کمرے میں داخل ہوا تو ساڑھے پانچ بن جکے تھے وہ جلدی سے گھر سے نکلا گھر کو تالہ لگایا اور جنگل کی طرف چل دیا وہ جنگل کے اسی حصے میں گیا جہاں اس نے کل وہی لڑکی دیکھی تھی وہ اسے تلاش کرنے لگا آہر اس کی تلاش رنگ لائی جو ہی اس نے شمال قسم دیکھا تو کل والی حالت میں کوئی لڑکی چلی آ رہی تھی اس نے اس کا پیچھا کیا بہت وقت چلنے کے بعد اس نے دورنا شروع کیا اس نے سوچا کہ اس لڑکی کا راستہ تو ختم نہیں ہو رہا ایسا کرتا ہوں اسے مخاطب کر کے اسے دریافت کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ادھر کیا کر رہی ہے اس نے اسے آواز دی اس نے سجاول کی دوسری آواز پر پلٹ کر دیکھا وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی ایسے لگتا تھا جیسے برسو سے اس کے ہونٹوں پر سرخی نہ لگی ہو آنکھوں کی چمک بھی بہت افسردہ تھی چہرے پر سے بھی خوش معلوم نہیں ہوتی تھی یوں لگتا تھا کہ برسو سے مایوسی چائے ہوئی ہو مگر اس سب کی باوجود وہ خوبصورت لگ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ کہتا کہ رکو وہ غائب ہو گئے اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر آج پھر اسے ناکام ہی واپس لوٹنا بڑا مگر آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کا سراغ ضرور لگائے گا اس نے چند چیزیں در اس کی باقی گھر کی تمام اشیاں ویسے ہی بکھری پڑی تھی اسے جو چیزیں ضرورت پڑتی وہ اٹھا لیتا باقی اس کی بیشتر اشیاں میں بے خانگم طریقے سے پڑی رہتی وہ ڈینر کر کے اپنے بیڈوں میں آیا اس نے کاغذ اور پینسل پکڑی اور کچھ لکھنا شروع کیا اصل میں وہ ایک غزل لکھ رہا تھا اس نے قریب ہی ایک دوران پبلشر کو شائع کرنے کے لیے دینا تھا وہ اس کے لیے شائری کر رہا تھا وہ ہر قسم کی شائری دل جمعی سے کرتا تھا لیکن اس اشیار میں جو تنہائی ذکر ہوتا وہ کمال کا تھا ابھی وہ ایک غزل بھی مکمل نہیں کر بایا تھا کہ اس نے کاغذ کلم سائٹ پر رکھے اور لیڑ گیا اس کا دماغ اس لڑکی کی کھوچ میں جا رہا تھا اس سوچ میں اس کی آنکھ لگ گئی وہ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ آٹھ بچ رہے تھے وہ بستر پر سے اٹھا باتروں میں شاور لیا فریش ہو کر کچن میں ناشتے کی گرسے جا رہا تھا کہ اس کا فون بجا اس نے رسیور آن کیا السلام علیکم ساہید جی دوسری جانب سے کوئی بولا ہاں حشمت بولو کیوں فون کیا ہے وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ کے کپڑے تیار ہیں آ کر لے جائیے ٹھیک ہے میں آ جا کر لے جاؤں گا ٹھیک ہے خدا حافظ اوکے جی خدا حافظ وہ تیزتے اس قدم اٹھاتا ہوا کچن میں داہل ہو گیا اس نے سب سے پہلے فریش کھولی اور اس میں سے ایک انڈا دو ڈبر روٹیاں جوس نکالا اس نے ڈبر روٹی گرم کی اور ان میں ایک پلیٹ میں رکھا اور پھر انڈا بنانے کی طرف متوجہ ہو گیا وہ جلدی میں انڈا بنا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ جل گیا ہائی توبہ کیوں ہی سجاول کی انگلی گرم فرائی پینٹ کے ساتھ لگی وہ جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا اس نے انڈے والا فرائی پینٹ چہلے پر سے اتار کر ایک سائٹ پر رکھا اور واش روم میں گیا اور وہاں سے پیس لے کر انگلی پر لگا کر واپس آیا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے وہ خود سے باتے کر رہا تھا واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے لانڈری میں سے گندے کپڑے گھٹے کیے اور انہیں ایک شاپر میں رکھا اور گھر کو تالہ لگا کر وہ کپڑے لے کر دھوبی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اصل میں جو صبح اسے فون آیا تھا وہ اس کے دھوبی کا تھا جس نے اسے کپڑے لے جانے کے لیے کہا تھا وہ دھوبی سے کپڑے لے کر واپس آیا اور انہیں علماری میں لگانے لگا اس کے بعد اس نے اپنا لیپ ٹپ کھولا اور اس پر آئے ہوئے ای میل اور دیگر میسجز چیک کرنے لگا اس نے دو دن پہلے جو اپنی ایک غزل نیٹ پر اپلوڈ کی تھی اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے کومنٹ تھے اس کے علاوہ جو اس کا دو ماہ پہلے ناول تنہائی کے نام سے شایع ہوا تھا اس کے بارے میں بھی لوگوں کا کافی اچھا رسپونس تھا وہ کافی تیر یوں ہی لیپ ٹپ پر کچھ سرچ کرتا رہا وہ وقت گزار رہا تھا جو ہی پانچ بچے وہ سب کچھ آف کر کے گھر کو تالہ لگا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اس کا مقصد اس لڑکی سے ملاقات کا تھا جنگل میں پہنچ کر چند منٹ کی تلاش کے بعد اس کے چہرے پر ایک کامیابی کی مسکراہت نمائیا ہوئی دراصل اس نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا وہ ایک طرف سے ہو کر اس کے سامنے نمودار ہوئی یہ وہ الفاظ تھے جو سجاول نے اس کو سامنے دیکھتے ہوئے ادا کیے وہ لڑکی وہیں رک گئی تم کون ہو اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو لڑکی نے سجاول سے مخاطب ہو کر کہا تم پلیز میری بات سن لو سجاول نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پھر اپنی التجا اس کے سامنے گوش گزار کر دی وہ لڑکی قریبی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تم کون ہو اور یہاں روزانہ کس لیے ہوتی ہو اور آگے کی طرف کہا جاتی ہو سجاول نے ایک ہی سانس میں دو تین سوال کر ڈالے تھے تم یہ کیوں جاننا چاہتے ہو لڑکی نے پوچھا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں سجاول نے جواب دیا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے لڑکی نے کہا ہاں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم کسی کی تلاش میں ہو اور میں کہی نہ کہی تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں تم مجھے بتاؤ تو سہی اپنے بارے میں سجاول نے کہا میرا نام کرن ہے اور میں ایک جنزادی ہوں مجھے تو کب کا کسی بے وفا نے دولت کی لالش میں موت کی گھاٹ اتار دیا تھا جنگل میں آگے میرے خواب کی تابیر ہے دن پر کی تلاش کے بعد میں وہاں واپس جا رہی ہوتی ہوں جب تمہاری نظر مجھ پر پڑتی ہے لڑکی نے آخ بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا ادھر جنگل میں آگے تمہارے خواب کی تابیر ہے سجاول نے مزید وضاحت چاہی یہ جنگل مجھے بہت پسند تھا اس لیے میں نے یہاں ایک بنگلہ تعمیر کروایا تھا یہ جگہ میرا خواب تھی وہ تابیر کرن نے اپنی بادشاہی کے زمانے کی یاد اس سے شیئر کی تمہیں قتل کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا سجاول نے سوال کیا اس دنیا کی بے وفاؤں میں سے ایک بے وفاؤں سے مجھے مخبت ہو گئی تھی اور اسے دولت کی حوص دی میری ماں میرے بچون میں ہی فوت ہو گئی تھی صرف باپ ہی تھا اور اس نے میری ہر حائش ہر خوشی پوری کی تھی جب انہوں نے مجھے زہیب سے شادی کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی بعد میں مجھے باپ کا فیصلہ اچھا لگنے لگا کیونکہ زہیب اچھا تھا اور مجھے بھی اسے مخبت ہو گئی تھی وگر میرے باپ کی وفاؤں کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا اس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی تھی رات کو دیر سے گھر آتا تھا آفس میں بھی کم جاتا تھا ایک دو بار تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ نشے میں ہیں جب میں نے سوال کیا تو تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اس نے مجھ سے معافی مانگی اور یقین دلایا کہ وہ بدل چکا ہے میں بھی بہت ہوش ہوئی کہ میرے گھر کی ہوشیاں لوٹ آئی ہیں میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں اور ہم جنگل والے بنگلے میں چلتے ہیں ویسے بھی موسم کافی اچھا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چاہ رہا ہے یہ سب ڈراما ہے جو کوئی کر رہا ہے ہم بنگلے میں آئے تھوڑا گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی میں نے اسے پانی کا کہا اس نے مجھے جوس دیا عجیب سا ذائقہ لگا تھا میں نے مشکل سے تین گھونٹ بڑے اور رکھ دیا مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلہ بند ہو رہا ہے دل کام کرنا چھوڑ رہا ہو دو منٹ کی بات تھی کہ زہر نے اپنا کام کر دکھایا اس نے ایک صندوق میں میری لاش ڈال کر اس کو اس خابو کے محل میں ایک کمبے میں رکھ دیا اور اپنے تمام ارادے مجھے سمجھا کر چلا گیا پہلے میں اس صدمے سے نہیں نکر سکی پھر میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا میں روز ہی اس کی تلاش میں جاتی ہوں کرن نے اپنی کہانی سنائی واقعی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے ہر میں تمہیں تلاش کر کے دوں گا زہیب کو ایسا ہوتا ہے لوگ ہوتے ہیں کچھ جنہیں رشتو سے زیادہ دولت پیاری ہوتی ہے سجاول نے نڈھال لہچے میں کہا کیوں تمہارے ساتھ بھی کسی نے بے وفائی کی ہے کرن نے سوال کیا ہاں بس کچھ ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ بھی لیکن ہیر میں زہیب کے بارے میں پتا کر کے ہی کل تمہیں بتاؤں گا تو مجھے ادھا ہی ملنا ٹھیک ہے اللہ حافظ کہہ کر سجاول واپس آیا اور کرن آگے کو چلی گئی اگرے دن صبح ہی سجاول شہر کی چانم روانہ ہوا زہیب کا نام اس نے سنا ہوا تھا وہ جس ادارے کے ذریعے اپنے ناول پبلش کرواتا تھا وہ اس کے ایڈیٹر کا دوست تھا وہ امجد صاحب کے پاس گیا پہلے تو ان سے اپنے ناول پر کچھ گفتگو کی پھر زہیب کے بارے میں چند معلومات لے کر واپس آ گیا شام ہو رہی تھی کہ وہ جنگل میں گیا وہاں کرن اس کی انتظار میں پہلے سے ہی کھڑی تھی کچھ پتا چلا سجاول کے قریب آتے ہی کرن نے سوال کیا ہاں پتا چل گیا ہے لیکن ایک بات ہے وہ سجاول نے کہا کیا بات ہے کرن نے پوچھا وہ آج شادی کر رہا ہے اس کا نکاح ہوگا آج رات بھری تو تم اب کیا کروگی سجاول نے سوال کیا ظاہری سی بات ہے اسے اس کی بیوی کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتار دوں گی زلیل انسان ایسی سزا دوں گی کہ عبرت ہو جائے گی کرن نے غصے میں کہا تم میری ایک بات مانو گی سجاول نے کہا کیوں نہیں کرن نے کہا آہر تم نے میری اتنی مدد کی ہے تم اس لڑکی کو کچھ بھی مت کہنا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے سجاول نے کہا لیکن کیوں کرن نے سوال کیا اس لیے کہ اس میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں پلیز سجاول نے مقصر سے دو الفاظ میں وجہ بیان کی کرن نے کہا ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ نم آنکھوں کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا کرن اپنے مشن کو پورا کرنے کے عظم میں شہر کی طرف چل دی جنگل کی بائی جانب ایک آفشار تھا وہ اس کے کنارے جا کر بیٹھ گیا اور پہاڑ سے گرتے ہوئے پانی کو گھوننے لگا اس نے دماغ میں اس کا ماضی آج پھر حلچر مچانے لگا تھا اس کے لاکھ کوشش کی باوجود بھی وہ ان ہواوں کا رخ مورنے میں ناکام رہا کرن زہیب کے گھر پہنچ چکی تھی زہیب ایک امیر آدمی تھا لہٰذا وہ شادی کی تقریبی بہت ہی شہنشائی تھی تمام تیانیاں مکمل تھی بس اب دلہن کی آمد کا انتظار تھا پھر نکاح ہانے نکاح پڑھانا تھا زہیب آنے والی مہمانوں کو خوش آمدید کر رہا تھا اور مبارک بات اور پھول وصول کر رہا تھا زہیب اندر آیا اور آلیا کو فون ملایا دوسری پیل پر دوسری طرف سے کال رصیف ہو گئے زہیب کار رصیف ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا ہاں آلیا یار کدھر ہو اتنی دیل لگا دی سیلون میں فون رصیف کرتے ہی اس نے اپنا مدہ بیان کیا آ رہی ہو بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں ڈرائیور تیز کاری چلاو دوسری طرف سے آواز آئے جو کہ آلیا کی تھی جسے کچھ دیر کے بعد زہیب کی شادی ہونے والی تھی زہیب کال کر کے یوں ہی واپس باہر جانے لگا اچانک مجزبہ من کر وہی پر جھم گیا اس کا جسم وہی مفلوش ہو گیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے کسی نے اس کے جسم کو مضبوطی سے زمین سے جھکر دیا ہو وہ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کر رہا تھا خوف اور حیرت کی وجہ سے اس کے جسم میں سنسنیا سے دھوڑنے لگی کیونکہ اس کے سامنے اس کی پہلی بیوی کھڑی تھی کرن جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا اور صندوق میں بند کر کے اس کے محل کی تیہانے میں رکھ کر تالہ لگایا تھا اور وہ مڑنے سے بچ بھی گئی تھی تو وہاں سے نکلی کیسے اور اس تک کیسے پہنچی مگر اس سے پہلے وہ اپنے سوال اپنی زبان پر لاتا کرن چل کر اس کے قریب آئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے اس کی طرف گور سے دیکھا مگر وہ بور رہی تھی آپ چاہے آپ اپنے انگلی کاٹیں یا اپنے آنکھیں ملیں یہ حقیقت ہی ہے کہ میں آپ کی سابقہ بیوی ہوں اب تو آپ نہیں شادی کرنے جا رہے ہیں کرنے زہیب سے مخاطب ہو کر تنزیہ لیجے میں کہا اور جا کر ایک طرف بیٹھ گئی تو تم یہاں کیسے زہیب نے بمشکل سے جملہ ادا کیا میں تو نہیں آنا چاہتی تھی وہ بس تمہاری موت لے آئی ہے مجھے یہاں پر یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کرن کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور ہنجر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا زہیب کی آنکھیں خوف کے باعث سرک ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ زہیب مجھے مارتا مجھے معاف کر دو التجا کرتا ہوں کرن نے ہنجر اس کے پیٹ میں گھوم دیا کیونکہ وہ اسے کسی التجا کا موقع دے دیتی تو اس کی مخبت انگڑائی لے لیتی جو اس کی انتقام کی آنکھوں کم کر سکتی تھی اس کا خوصلہ پس کر سکتی تھی اس کے ساتھ ہی زہیب کے موں سے ایک دل خراش آواز بلند ہوئی اور وہ زمین پر گھر گیا لوگ متوجہ ہوئے اور بھا کر آواز کے تاکو میں زہیب کے کمرے میں داہل ہوئے تو آگے کا منظر دیکھ کر ہر شخص کی حیرت کی دلدل میں دھستہ چلا گیا کمرے میں زہیب کی ہون سے لت پر لاش پڑی تھی جبکہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل اتنے میں آلیا روتی چلاتی ہوئی کمرے میں داہل ہوئی اور اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی کیونکہ اس کے ایک امیر شخص کے ساتھ شادی اور ایک شہانہ زنگی گزارنے کی تمام ہاتھ زمین بوس ہو چکے تھے تمام لوگ کمرے سے چلے گئے اب کمرے میں صرف آلیا تھی یا زہیب کی لاش کرن آلیا کے سامنے آئی اور ایک ایسی لڑکی جو خوبصورت صفے لباس میں ملبوس اور شکر سے بھی قدر حسین تھی جس کا کچھ پہلے وہاں پر نام و نشان تک نہیں تھا وہ اچانک کمرے میں کہاں آ گئی آلیا حیران ہو کر کھڑی ہو گئی اس سے پہلے آلیا کچھ کہتی کرن خود ہی بول پڑی اچھا تو تم ہو جس کی وجہ سے اس مکار شخص نے مجھے چھوڑا تمہارا خالبی میں یہی کر دی جو اس کا کیا ہے اگر وہ سجاول تم سے پیار نہ کرتا ہوتا تمہیں نہ مارنے کی ریکویسٹ نہ کرتا ویسے تم بھی کتنی خود غرص ہو صرف آسائشوں کے لیے اور ایک ہائی کلاس کے لیے ایک مقصلی محبت کرنے والے کو چھوڑ دیا اگر پیسہ سب کچھ ہوتا تو میری زنگی برباد نہ ہوتی لیکن جو میں نے سبق سیکھا ہے نا تو محبت ہوتی ہے سب کچھ اور یہ پیسہ امیری سب کھوکلی چیزیں ہیں سجاول اب تمہیں کبھی لینے نہیں آئے گا مگر تمہارے انتظار میں اس کی آنکھیں اب بھی ہیں ہو سکے تو اس کا ہاتھ تھام لو شاید وہ تمہیں اتنی آسائش نہ دے سکے مگر کبھی دھوکہ نہیں دے گا اس کے ساتھی کرن وہاں سے غائب ہو گئی آلیا وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف چل دی جاتے وقت کرن زہیب کے کمرے میں ایک حد چھوڑ گئی تھی جس پر لکھاتا کہ اس کا قتل اس نے خود کیا تھا پرانی دشمنی کی بنا پر اور اسے ڈھونے کی بھی ضرورت نہیں اس کے زہیب کے قتل کا زیادہ ایشو نہیں بنا تمام رات سجاول یہیں بیٹھا رہا وہ اپنے ماضی میں جاتا اور لگتا رہا جب سورج کی روشنی پھیلنے لگی تو اس نے ایک نئی صبح کا آگاز کیا اپنے گھر کے جانب روانہ ہو گیا اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا لیکن اس کا دھیان نہیں گیا لیکن جب وہ کمرے میں داہل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہر چیز درست طریقے سے پڑی تھی اور اس کے سامنے سوفے پر آلیا بیٹھی تھی اسے پہلے کہ سجاول کچھ کہتا آلیا نے خود ہی بڑھ کر سجاول کا ہاتھ تھام لیا یہ واقعی سجاول کے لیے ایک نئی صبح تھی